بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال احمد دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے دوستو آج ایک بڑا بہتری انتہائی منافع بخش کربار لے کے حاضر ہوں اور یہ کربار آپ صرف چار سے پانچ گھنٹے کر کے آپ اس کربار سے مہانہ سار سے ستر ہزار رپیہ کما سکتے ہیں دوستو اس کربار کیلئے جو انویسمنٹ ہے آپ کو پندرہ سے بیس ہزار پیہ چاہیے پندرہ سے بیس ہزار کی انویسمنٹ سے آپ یہ کربار بہت آسانی کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں اور یہ کربار دوستو ایک ایسا کربار ہے جو کہ چلے گا واحد شرط اس کربار کو چلانے کے لیے ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہونا چاہیے تو دوستو آج کا جو کربار ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے شروع کرنا ہے آپ کتنا یہ پرافٹ دے گا لیکن اس سے پہلے تمام دوستو چینل پر فرس ٹیم میں ہم سے ایک زارش ہے چینل کو لازم سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل نوٹفکیشن پر لازم کلک کر لیں تاکہ کہنے والی تمام ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت آپ دوستو تک پہنچ سکے دوستو آپ جانتے ہیں کہ صبح کے وقت مختلف طرح کے ناشتہ تیار کیا جاتے ہیں مختلف پوائنٹس میں مختلف بزاروں میں مختلف جگہوں پر تو ہر شخص ناشتے کو خاص کر چھوٹی والے دن تو بہت زیادہ کھاتا ہے باہر سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ باہر کا ناشتہ کیا جائے نورمل ڈیوز میں بھی ناشتہ بہت زیادہ باہر سے کھایا جاتا ہے ناشتے مختلف طرح کے دوستو لوگ بناتے ہیں صبح کے ٹائم کوئی انڈا چنے بنا رہا ہے کوئی بانگ بنا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی سری پاکے بنا رہا ہے مختلف طرح کی ایٹم اس کے علاوہ حلوہ پوری ہے مختلف ایٹمز ہوتی ہیں لیکن آپ نے دوستو جو کاروبار شروع کرنا ہے اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ نے ایک چھوٹی سب سے پہلے دکان دیکھنی ہے دکان چھوٹی بھی ہو جائے تو مشکلی دکان آپ کی ساتھ ستری اور پوائنٹ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس میں آپ دوستو سب سے پہلے چیئرز لے کے آئیں پلاسٹک کی ایک ساتھ میں ایک ٹیبل رکھیں چار پانچ چیر لے آئیں اور ایک ٹیبل لے آئیں اس کے علاوہ آپ نے چھوٹا سا کانٹرک ہوگی خرید لیں اس کو ساتھ میں لگائیں صبح کے ٹائم دوستو آپ چنے لے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی چاول ساتھ میں لگا رہے ہیں بونگ لگا سکتے ہیں یا کوئی سری پاوے بھی آپ لگا سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے جو آپ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس کاروبار کا دوستو آپ ایک اور طریقے سے اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کھانا بنانا یا ناشتہ بنانا نہیں آتا کوئی آٹم آپ کے ہاتھ میں ذائقہ نہیں ہے تو گھر میں ہماری سسٹرز ہوتی ہیں ہماری مزرز ان کے ہاتھ میں لازم ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آپ ان سے یہ بنوا کے آپ اس کو سیل کر لیں تو صبح کے وقت چار سے پانچ گھنٹے آپ کام کر کے مہانہ آپ اسے ستر ہزار پیا ستر اچی ہزار اسے کما سکتے ہیں اب آپ نے دوستو صفائی کا خاص خیار رکھنا ہے برتن گرم ہر ایک میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بڑا دیج کا کیا بولتے ہیں اسے تو وہ بھی پتیلہ جو ہے وہ بھی موجود ہوگا اسی میں آپ نے چنے کو تیار کرنے نان آپ کو بزار سے مل جانے وہ ہی آپ نے اٹھانے ہیں ساتھ میں رائتہ بنا لیں سلات بنا لیں مختلف کی ایٹمز بنا کے ساتھ میں اس کو سرف کریں تو دوستو یہ بڑا شاندار بزنس ہے چند گھنٹے آپ کام کریں صفائی کو خاص پریفر کریں مسالہ جاد کا اچھا استعمال کریں تو آپ کا یہ کاروبار بہت زیادہ چلے گا دوستو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کے ایسے ایسے سیٹ اپ ہیں ایسے ایسے ان کے پوائنٹ ہیں کہ دو دو گھنٹے صرف کام کرتے ہیں دو سے تین گھنٹے صبح کے وقت کام کرتے ہیں اور سارا دین ان کو کوئی اور کام نہیں ہے اور یقین مانے وہ اس کاروبار سے مہانہ لکھ روپیہ کمارے ہیں صرف ایک چیز ہے ان کے ہاتھ میں کہ ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے مسالہ اچھا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے میار کو اچھا رکھیں ٹیسٹ کو اچھا رکھیں کام کو شروع کریں انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ اس کام میں ایکسپیرینس ہوتا جائے گا برکت انشاءاللہ آپ نیت امانداری سے اس کو شروع کریں اچھے مسالہ جاد کا استعمال کریں اور لوگوں کی صحت کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا ان کی صحت کو آپ نے پریفر کرنا ہے اچھی پروڈیکٹ بنا کے تو امید کرتا ہوں دوستو آج کا بزنس آئیڈیا آپ دوستو کو پسند آیا ہوگا ویڈیو دوستو کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لازم لائک کریں شیئر کریں چینل پر فرس ٹائم آنے والے دوستوں میں بزارش ہے چینل کو لازم سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آذر ہوتے ہیں ایک اور بہترین شاندار کا ربار آج دوستوں کے لئے لے گئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے السلام علیکم و رحمت اللہ